السلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد میں آپ کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں ایلیویٹر کے مین کامپوننٹ آپ کو یہ چیز سمجھانے یا بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ایلیویٹر کس پرپرد کے لیے یوز ہوتی ہے اور کہاں پر یوز ہوتی ہے امپارٹن چیز یہ ہے کہ مین کامپوننٹ کون سے ہوتے ہیں اور ان کا فنکشن کیا ہے تو یہ ہم سمجھیں گے تو یہ ایلیویٹر کے بیسک پانچ مین کامپوننٹ ہوتے ہیں پانچ مین کامپوننٹ کون سے سب سے پہلے جو ایلیویٹر کار ہوتی ہے کار جس کے اندر لوگ اندر جاتے ہیں پھر ٹریویل کرتے ہیں نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے کی طرح مو کرتے ہیں اور نمبر ٹو پہ جو کامپوننٹ ہوتا ہے وہ کار چل رہی ہوتی ہے جو شافٹ ہوتی ہے یا ویل ہوتی ہے جس کے اندر کار یہ مو کر رہی ہوتی ہے اور نمبر تھری پہ مشین روم سسٹم جہاں پر یہ جو کار مو کر رہی ہو تی، شاورٹ مو کر رہی ہو تی اُس کے اوپر یا اُس کے تاب پہ ایک Ïو می سسٹم لگا ہوتا ہے جاہاں »درائیوے Video' روم جسے قیونے ہیں فکر شوششو آئیے جو intrigued وہِ لگا ہوتا ہے جو اسے اپر ہیں نیوٹک rap لنکوما تیروی pronoun نیوٹک پر ہےおکر پر یہ ہے ہے、 چندح سسٹم چندح سوٹک لنکر کیUDانی ایلیویٹر کے سارے سسٹم کو کینٹرل کر رہا ہوتا ہے وہ ایک کنٹرول پیلر کی طرح ہوتا ہے جس میں سارے کنٹرولر لگے ہوتے اور الیکٹریکل اور الیکٹرانک میکنیزم سے اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اس لفٹ کو مور جہاں چلا رہا ہوتا ہے نمبر پانچ میں پہ ایلیویٹر سسٹم کی سیفٹی ہے سیفٹی سسٹم جسے بھول دیں سیفٹی سسٹم لفٹ مشین روم کے اندر بھی لگا ہوتا ہے اور جو کار ہوتی ہے کار کے اوپر مشین روم ہوتا ہے وہاں بھی لگا ہوتا ہے یہ سیفٹی بہت ایمپارٹنٹ ہوتی ہے جو الیکٹریکل اور میکنیکل سیفٹی تو ہوتی ہے کیونکہ یہ لوگوں کی جان کا مسئلہ ہے لوگوں کی زندگی کا سوال ہے اس وجہ سے یہ بڑی ایمپارٹنٹ ہے اور سیفٹیوں کو خاص کر کے اس کو فوکس کیا جاتا ہے جہاں اس پر اٹینشن دی جاتی ہے کوئی بھی سیفٹی بائی پاس نہیں ہو اور کسی کو نقصان نہ ہو اور کوئی ایکسیڈنٹ واقعہ نہیں یہ پانچ چیزیں بیسک بہرحال آج کی ویڈیو جو ہماری ہے صرف الیویٹر کی کار پر مشتمل ہے اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے الیویٹر کے کون کون سے ٹائپس ہوتے ہیں اس کو سمجھیں گے نمبر ٹو پہ ہم سمجھیں گے سٹینڈر جو الیویٹر کی کار کی سائز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کون سی ہوتی ہے اس کو سمجھیں گے اور نمبر تھری پہ الیویٹر کار کے جو مین کامپوننٹ ہے اس کو سمجھیں گے پھر اس کے مزید بھیٹیل آ جاتی ہے تو آج کی ویڈیو جو یہ ہے صرف الیویٹر کار پر مشتمل ہے اس کو سمجھتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ پارک میں مزید اس کی معلومات ہم حاصل کریں گے دوستو یہاں پر ہم سمجھیں گے کہ الیویٹر کار کے ٹائپس کون سے ہوتے ہیں اسٹینڈر الیویٹر یا کیبن جو ہے اس کو کلاسی فائیڈ کیا گیا ہے انٹرنس پہ جو کار کے اندر لوگ داخل ہوتے ہیں انٹرنس ہوتے ہیں وہ انٹرنس کار کی ایک ہے یا دو ہے یا اس سے زیادہ ہے جو الیویٹر کا سب سے نمبر ٹائپ ون ہے اس کو ہم نارمل کیبن بولتے ہیں نارمل کیبن میں صرف ایک ہی انٹرنس ہوتی ہے نارمل کیبن بولا جاتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے اوپن تھرو کیبن اوپن تھرو میں جو ایک انٹرنس ہوتی ہے اور دوسری ایکزٹ ہوتی ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں اوپن تھرو کیبن اور الیویٹر کا جو تیسرا ٹائپ ہے اس کو ڈائیگونال کیبن بولتے ہیں اس میں بھی ایک انٹرانس ہوتی ہے اور دوسری ایکزٹ ہوتا ہے ہم موگ کریں گے ایکس ایکسز میں اور وائے ایکسز میں ہم نکلیں گے یہ ڈائیگونال ویو ہو جاتا ہے اس وجہ سے اس کو ڈائیگونال کیبن بولا جاتا ہے یہ تین ٹائپس ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم کار میں کار کی وٹھ کونسی ہوتی ہے ہائٹ کیا ہوتی ہے اور ڈیفت کیا ہوتی ہے اس کا کانسیپٹ کلیر کرتے ہیں جو کار کی ویٹھ ہوتی ہے وہ ہاریزنٹل ڈائیمینشن ہوتی ہے وہ انر سرفیز جو اندر آلہ جو اس کا سرفیز ہوتا ہے جو فنش فلور ہوتا ہے اس سے ہم دیکھیں گے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کار کی ویٹھ مگر وہ جب کار کی ویٹھ ہم چیک کریں گے انٹرنس سے داخل ہوں گے تو وہ ہمیشہ ایک میٹر جو فلور ہوگا فنش فلور ہوگا اس سے اوپر اٹھا کر پھر ہمیں چیک کرنی ہے اس کو ہم کار ویٹھ بولتے ہیں ایلیویٹر کے سٹینڈر یا نام کے حساب سے اور دوسرا ہے کار ہائٹ کار ہائٹ کسے بولتے ہیں جو یہ کار ہے جیسے یہ آپ ٹاپ ویو اس کا نظر آ رہا ہے یہ فرنٹ ویو ہے جو یہ نیچے سے اوپر تک کار ہائٹ ہے مگر کار ہائٹ میں اس میں کیا کیا شامل ہے پوری ہائٹ لی جاتی ہے اس میں لائٹ فٹنگ بھی شامل ہوتی ہے اور فارسلنگ بھی اسی میں شامل ہوتی ہے فنش فلور سے جو لائٹیں یا فارسلنگ لگی ہوئی ہیں وہ بھی اس میں انکلوڈ ہوں گی اور نمبر تھری پہ کار ڈیفت کار ڈیفت بولتے ہیں جو کار کی بیسیکل جب ہم انٹر ہوتے ہیں اس کی لیندھ جو کہلاتی ہے اس کو ہم کار ڈیفت بولتے ہیں اس کار ڈیفت کو بھی میر کرنے کا یہی طریقہ جب ہم انٹر ہوں گے اور اس کے فنش فلور سے ایک میٹر ہائٹ سے لے کر اس کی پھر ہم کار ڈیفت دیکھیں گے تو وہ کتنی ہیں کیونکہ اس وجہ ایک میٹر اٹھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے نیچے فلور لیور پہ کچھ سائز کا فرق آ جاتا ہے اگر چھت پہ بھی کچھ سائز کا فرق آ جاتا ہے تو اس وجہ سے ایک میٹر اٹھا کر اس کی ہائٹ لی جاتی ہے وہ کار ڈیفت کلاتی ہے اس کے بعد ہم اسٹینڈر کار کی سائز کو سمجھتے ہیں اسٹینڈر کار کی سائز جو ہے اول لوڈ جیسے نہ ہو کار جو لوگ کار کے اندر آتے تو جس ہم ایک اسٹینڈر بنا دیتے ہیں تو لوگ اس میں اتنے آنے چاہیے لوڈ کے حساب سے جیسے یہ آپ ایک ایمیج دیکھ رہے ہیں اس میں دی ہوئی ہیں لوڈ بھی دیا ہوا ہے لوڈ بھی دیئے اور کار کی سائز بھی دی ہوئے جو یہ اسٹینڈر آم مارکیٹوں میں یہ آپ کو ملتے ہیں جو نمبر آپ پرسن دیے ہوئے تو وہ ہم نیچے فارمولا جو دیا ہوا ہے اس کی مدد سے ہم معلوم کر سکتے ہیں اس فارمول میں پرسنجر بتائے گئے ہیں تو ریٹڈ لوڈ ڈیوائیڈ بائی سیونٹی فائی فارمولے کے حساب سے دو ٹائپ دیے گئے ہیں ٹائپ ون اور یہ ٹائپ ٹو دیا گیا ہے ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو میں سب سے پہلے ہم ٹائپ ون کو ڈسکس کرتے ہیں ریٹڈ لوڈ اگر کار آپ کی یا لفٹ آپ کی تین سو بیس کیجی وزن اٹھائے گی تو اس کا مطلب ہے وہ چار لوگ اٹھا سکتے ہیں اس فارمولے کے حساب سے ریٹڈ لوڈ میں ہم تین سو بیس کو رکھیں گے اور ڈیوائیڈ کریں گے سیونٹی فائی تو ویلیو وہ چار آئے جائے گا اس کا مطلب ہے یہ چار لوگ اٹھا سکتے ہیں اور یہ کار کی یہ وٹھت ہے اور کار کی یہ ڈیفتھ ہے میلی میٹر میں یہ ہزار میلی میٹر بائی نو سو میلی میٹر کی کار کی وٹھت اور ڈیفتھ ہوں گی ایک میٹر بائی پائی نائن میٹر اور دوسری سٹینڈر جو سائز ہوتی ہے پائنٹ نائن میٹر بائی ون میٹر یہ کار کی وٹھت اور ڈیفتھ ہوتی ہے اسی طرح یہ جو فرس ٹائپ میں تین سو بیس کیجی سے لے کر آٹھ سو کیجی تک لفٹیں ہوتی ہیں اور یہ اس کی سامنے یہ سٹینڈر وٹھتھ کار کی اور ڈیفتھ دی گئی ہے یہ آٹھ سو کیجی آلی لفٹ جو ہے دس لوگ اٹھا سکتی ہے دس لوگ کیسے اٹھائے گی آٹھ سو ڈیوائیڈڈ بائی سیونٹی فائی کریں گے تو یہ دس لوگ اٹھا سکتی ہے اسی طرح یہ کار کا ٹائپ ٹو ہے اس میں نارمل جو لفٹیں لگ رہی ہوتی ہیں وہ ہزار کیجی کی لگتی ہے بیلڈنگوں میں ہائی ریز بیلڈنگ ہوتی ہے جو ہزار کیجی یا اس سے کم زیادہ بھی ہوتی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ سارے مختلف فیکٹر ہوتے ہیں تو یہ ہزار کیجی کے اگر لفٹ لگ رہی ہے تو وہ تیرہ لوگ اٹھا سکتی ہے ہزار کو پچھتر سے ڈوائیڈ کریں گے پچھتر بیسیکل یہ کسی شخص کا ایک کامن جو اسٹینڈر ویٹ لیا گیا نارمل جو لوگ ہوتے ہیں ان کا سیونٹی فائی کیجی ہوتا ہے مگر آپ نے چینیز کی لفٹیں دیکھی ہوں گی اس میں ہزار کیجی کی لفٹیں مگر وہ لوگوں جہاں پرسن ادھر منشن ہوتے ہیں پندرہ پرسن یا سولہ لکھے ہوتے ہیں کیونکہ چینیز جو ہوتے ہیں ان کے لوگوں کا ویٹ کم ہوتا ہے تو وہ زیادہ تر ویٹ جو لیتے ہیں چینیز کیجی لیتے ہیں یا چینی فائی کیجی لیتے ہیں اس وجہ سے ہزار کیجی آری لفٹوں کا لکھا ہوتا ہے پندرہ لوگ اٹھا سکتی ہے یا سولہ لوگ اٹھا سکتی ہے اور اس میں ہزار کیجی آری لفٹ میں استینڈر کیبن کی سائیز سولہ سو ایم ایم بائی چودہ سو ایم آیم بائی چودہ سو ا鉛 کی ہوتی ہے ہزار ایم ایم بائی �ی سو ا鉛 کی ہوتی ہے اسی طرح یہ مختلف لوڑ ڈا اور اس کے نمبر آپ پرسن mention کیے گئے اور یہ cabin کی size mention کی گئی ہے یا car کی size mention کی گئی ہے car کی size car width اور car depth میں ہے ابھی ہم elevator car کے component کو سمجھتے ہیں elevator car کے تین component ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے car sling car sling basically یہ car کا ایک جھولا ہوتا ہے جھولے سے مطلب جیسے یہ car ہے یہ اس جھولے پر suspend ہوئی ہوئی ہے یا اس پر رکھی ہوئی ہے یہ car اس جھولے کے اندر fix ہو جاتی ہے اس کو جو یہ جھولا car کا ہوتا ہے یا car sling ہم اسے بولتے ہیں وہ ایک metal steel کا frame بنا ہوتا ہے جس کے اندر یہ car کو fix کیا جاتا ہے یا رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد elevator cabin جو یہ cabin ہے یا car ہے اس کو ہم elevator cabin بولتے ہیں اور number three پہ mechanical accessories ہیں mechanical accessories میں car کا door بھی آ جاتا ہے guide shoes آتے ہیں door protective آتا ہے تو ان کو ایک ایک کر کے ہم سمجھتے ہیں سب سے پہلے car sling کو ہم سمجھتے ہیں یہ lift کا load اٹھانے کے لیے use ہوتی ہے اور جب car move کر رہی ہوتی ہے نیچے سے اوپر کی طرف یا اوپر سے نیچے طرف تو کچھ vibration ہوگی تو یہ vibration کو isolate کرتی ہے ختم کرتی ہے کیونکہ اس کے نیچے جو ہے یہ spring isolator لگے ہوتے ہیں اور car sling کے جو دو ٹائپس ہوتے ہیں دو ٹائپس کون سے ہوتے ہیں ایک one one suspension type اور two one suspension type one one suspension اسے بولتے ہیں جو یہ drive pulley ہوتی ہے motor کے ساتھ connect ہوئی ہوتی ہے وہ direct cabin کے ساتھ connect ہوگی اور دوسرے two one suspension میں ہوگی اور drive جو یہ pulley ہے تو وہ cabin کے اوپر بھی ایک deflection pulley connect ہوئی ہوتی ہے اور اسی طرح counter weight کے ساتھ بھی deflection pulley connect ہوئی ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کو two way suspension drive کہتے ہیں کیوں یہ break کے ساتھ بھی ہوگا اور without break بھی ہوگا یہاں سے اس کا مطلب break بھی اس کو لگ سکتی ہے اور بغیر break کے بھی یہ standard آتے ہیں اسی جو یہ car sling آپ دیکھ رہے ہیں اس کے main component کون سے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے upper transom upper transom یہ اوپر علاہ الساہ اس کا کہلاتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے lower transom یہ نیچے علاہ الساہ کہلاتا ہے اور تیسرا کہلاتا ہے side frame یہ side میں دو فریم دیا ہوئے ایک آگے اور ایک پیچھے کی طرف دیا ہوا ہے اس کو ہم detail سے ہم سمجھتے ہیں جو upper transom میں one one suspension یا two one suspension ہوتا ہے اور اس میں جو اوپر one one suspension میں direct wire یا twist wire جو car کو lift کر رہی ہوتی ہے تو اس میں direct wire لگ جاتی ہے اور two one suspension میں یہ اس کی پلیاں suspension لگتی ہے اور یہ زیادہ تھا جو نارمل پلیاں یہ لگتی ہے وہ three sixty mm diameter کی ہوتی ہیں اور یہ رولر کے ساتھ connect ہوئی ہوتی ہیں جہاں guide shoes کے ساتھ ہوتی ہیں جو اس کے یہ آلی سائٹ ہے یہاں پر رولر لگے ہوتے ہیں یہاں guide shoes لگے ہوتے ہیں تو یہ جو رولر یا guide shoes جو ہوتے ہیں وہ guide rail پہ وہ کرتے ہیں یہ سائٹوں میں سے guide rail لگی ہوتی ہے پھر یہ guide shoes اس کی مدد سے وہ guide کرتے ہیں پھر وہ جاں رولر بھی لگے ہوتے ہیں اور اس میں guide shoes بھی لگے ہوتے ہیں اور اس میں یہ breaking system بھی لگا ہوتا ہے safety point of view سے وہ جیسے اس کو cage کریں یا wire کو claim کر لے پکڑ لے اپر ٹریزم کو ان کے ساتھ امرجنسی وہ break لگا لے اس کے car جو rest کی ہوتی ہے اور اس میں spring isolator لگے ہوتے ہیں جو pressure یا vibration ہوتی ہے اس کو control کرتے ہیں وہ نیچے حالی assembly میں اسی میں لگے ہوتے ہیں اور اس کے lower transfer panel میں safety gear cage لگے ہوتے ہیں shear linkage ہے جو safety gear اس میں cage کرتے ہیں claim کرتے ہیں یہ safety point of view سے اس میں لگا ہوتا ہے اس کے بعد ہے یہ side frame car sling میں جو side frame ہوتا ہے وہ دو ہوتے ہیں ایک left side پہ لگا ہوتا ہے اور دوسرا right side پہ ہوتا ہے وہ net board کے ذریعے car کے ساتھ یہ fix ہوتا ہے اور اس کو adjust بھی کر سکتے ہیں اس کی جو car کی adjustment ہوتی ہے alignment ہوتی ہے وہ اس side frame کی مدد سے ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم آتے elevator کی cabin کو discuss کرتے ہیں elevator کی cabin کے جو main component ہوتے ہیں جہاں elevator جو cabin ہوتی ہے وہ completely ایک enclosed wall ہوتی ہے جیسے وہ وال پر مشتمل ہوتی ہے وال وہ کسی ایس ایس مٹریل شیٹ کی ہوگی یہاں وڈن کی ہوگی مختلف مٹریل کی ہوتی ہے اس میں وال بھی ہوتی ہیں flooring بھی ہوتے ہیں سی لنگ بھی ہوتی ہے فرنٹ پینل بھی ہوتا ہے car opening پینل سی ہو پی بھی ہوتا ہے ہینڈریل فالسلنگ امرجنسی ٹیپ ڈور بلس ٹریڈ ہوتا ہے car apron ڈوشو بھی ہوتا ہے یہ مختلف یہ چیزیں ہوتی ہیں جو car کی cabin میں ہوتی ہیں اس کو ایک ایک کر کے ہم اس کو سمجھتے ہیں دوستو elevator کے basic component part 1 کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہوگی اور next part میں part 2 میں آپ کو elevator cabin کے جو main component ہوتے ہیں اس کو میں ایک ایک کر کے تفصیلیں آپ کے ساتھ explain کروں گا اور اس کے علاوہ جو mechanical accessories ہوتی ہیں جو car کے ساتھ connect ہوتی ہیں جیسے car door کے علاوہ guide shoes اور door protective device جو ہوتا ہے اس کی detail بتاؤں گا انشاءاللہ next part 2 میں ملتے ہیں تب تک کے لئے تنویر احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ